عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے کیری سے ہوں گے تو آج ہم سیمن کلاس کی میتھمیٹکس کریں گے جس میں ماراجونٹ 12 ہے اور اس کی اکسرسائز جو کنٹینیو تھی 12.1 اور اس میں کوششن نمبر 1 اور 2 میں کروا چکا ہوں تو آج ہم انشاءاللہ کوششن نمبر 3 کریں گے تو اس میں ایک بار ہم سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں اس کوششن میں وہ کہتا ہے ریڈیس آف آس سرکولر ڈسک ایک ڈسک ہے گول یعنی سرکولر گولائی میں ایک ڈسک ہے وہ کہتا ہے اس یعنی اس کا جو ریڈیس ہے وہ 5.6 سینٹی میٹر ہے تو یہاں پہ کہتا ہے فائنڈ ایس سرکومفرنس اینڈ دا ایڈیا آف ون فیز وہ کہتا ہے ایک تو سرکومفرنس فائنڈ کریں اور دوسرا اس ڈسک کا ایڈیا ہم نے بتانا ہے یہاں پہ اس نے پائی کی ویلیو بتائی ہوئی ہے تو اس کو سنپلیفائی ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ڈسک ویسے میں جنرلی بنا لیتا ہوں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے یہ مارے پاس ایک ڈسک ہے وہ کہتا ہے اس کا جو ریڈیس ہے یہاں سے یہاں تک کا جو آر ہے وہ مارے پاس اس نے کہا ہے 5.6 سینٹی میٹر ہے تو اس کا وہ کہتا ہے ایک تو سرکومفرنس فائنڈ کریں تو دوسرا اب یہاں پہ میں جو ڈیٹا اس نے مجھ دیا ہوئی ہے گیون ڈیٹا وہ لکھ لیتا ہوں ریڈیس ہوئا سرکولر ڈسک سرکولر ڈسک ایکول ٹو جو میں اس نے سرکولر ڈسک کا ریڈیس دیا ہوئا ہے وہ ہے 5.6 سینٹی میٹر یہاں پہ ہم نے سرکومفرنس یعنی سی ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور دوسرا ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہے ایریا آف آس سرکل یعنی کہ اس کا ڈسک کا تو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ جو اس نے پائی کی ویلیو جو بتائی ہوئی ہے وہ ایکول ٹو ٹوانٹی ٹو آور سیون ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا جو گیون ڈیٹا جی اب اسے ہمیں سی چاہیے تو سی کا فارمولا ہمیں پتا ہے یعنی سرکومفرنس ٹو پائی آر تو وہ ہم ڈریکٹلی یہاں پہ لگا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چونکہ یہاں پہ آر یہ ہے ہمارے پاس تو سی ایکول ٹو ٹو پائی آر ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ٹو اور پائی کی ویلیو ٹوانٹی ٹو آور سیون اور آر کی ویلیو مارے پاس فائی پوائنٹ سکس ٹھیک ہے جی اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے اور سیون کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دے گے تو ہمارا یہاں پہ آنس آ جائے گا ٹوانٹی ٹو کو آپ نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا تو فوٹی فور آور سیون اور یہ جو ملٹیپلائی فائی پوائنٹ سکس ویلیو ٹھیک ہے اور جب آپ ان دونوں کو فوٹی فور اور فائی پوائنٹ سکس کو ملٹیپلائی کریں گے تو سکس فورز آر ٹوانٹی فور فور ٹو کیری سکس فورز آر ٹوانٹی فور اور ٹو ٹوانٹی سکس اور فائی فورز آر ٹوانٹی فائی فورز آر ٹوانٹی اور ٹو کیری تھا ٹوانٹی ٹو ٹھیک ہے جی فور سکس فور اور ٹو اور یہ مارا ٹو فور سکس پوائنٹ فور اور ان دونوں کو جب ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس یہ آگیا اور اس کے بعد اس کو سیون پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے کلکولیٹ کریں گے جہاں پہ سی اور یہ سی ہے تو ہمارا آنس اس کا آ جائے گا جی جب آپ ان دونوں کو ڈیوائیڈ کیا کلکولیٹ کیا تو آپ کے پاس تھرٹی فائی پوائنٹ ٹو اور یہ سینٹی میٹر ہے یہاں پہ تو یہ مارے پاس سینٹی میٹر آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہ مارے پاس سی تھا اور اس کے بعد اس نے ایریا بھی ہم سے کہا ہوا ہے تو ہم ایریا بھی فائنڈ کر لیں گے ایریا آف سرکل ایکول ٹو ایریا آف سرکل یعنی اس سرکل کا جو ایریا ہوتا ہے اس کا جو فائنڈ کرنے کے لئے فارمولا ہوتا ہے پائی آر سکیئر یہ فارمولا ہوتا ہے اس کا تو ہمارے پاس فائی کی جو قیمت ہے اور ملٹیپلائے آر کا سکیئر ہے تو آر مارے پاس فائی پوائنٹ سکس اور اس کا سکیئر ٹھیک ہے جی اب اس کا آپ سکیئر لے لیں گے اور اس کے بعد ٹوئنٹی ٹو اوور سیون ملٹیپلائے ٹھیک ہے جی اس کا سکیئر لیا تو یہ آگیا جہاں پہ اور پھر ان دونوں کو آپ ملٹیپلائے کر دیں ٹوئنٹی ٹو کو تھرٹی وان پوائنٹ تھرٹی سکس اس سے ملٹیپلائے کریں اور پھر سیون کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے جی ٹھیک ہے جی اس کو ملٹیپلائے کیا تو یہ آگیا اور سیون کے ساتھ اس کے بعد اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس 98.56 سینٹی میٹر سکیئر یہ ہمارے پاس آنس آ جائے گا ٹھیک ہے جی آگے اب اس کا کوششن نمبر ہم فور کریں گے کوششن نمبر فور کی ایک بار سٹریٹمنٹ ہم پڑھ لیتے ہیں دا ڈائی میٹر آف آ ویل is 4.2 میٹر یعنی وہ کہتا ہے کہ کونہ ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے تو وہ 4.2 میٹر ہے اور وہ کہتا فائنڈ دی ایریا آف بیس آف دی ویل یعنی ایریا فائنڈ ہم نے کرنا ہے تو ڈائی میٹر اس نے دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم کوششن نمبر اس کا فور لکھ لیتے ہیں کوششن نمبر فور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ اس کا جو ڈائی ہے وہ میں بنا کے بدا دیتا ہوں یعنی جو ڈائی ہوتا ہے وہ اس کسی بھی سرکل کے بونڈری وال کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کے فاصلے کو ہم ڈائی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ہاف کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہوتا ہے ریڈیس یعنی اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کے فاصلے کو ڈائی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس درمیان کسی بھی دائرے کے درمیان سے بونڈری وال تک کے فاصلے کو ہم رداس کہتے ہیں اردو میں اور زیڈیس انگریش میں اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ڈائی اس نے ہمیں دیا ہوا ہے کہتا دی ایکول ٹو جو اس نے ہمیں فور پوائنٹ ٹو میٹر ٹھیک ہے جی یہ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے کہتا فائنڈ دی ایریا ویل ایریا ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ایریا کا جو اس کا فارمولہ ہے وی نو دیٹ ایریا ایکول ٹو پائی آر سکیر اب یہاں پہ ایک کوششن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایریا فائنڈ کرنے کے لئے فارمولہ ہے وہ ہے پائی آر سکیر لیکن اس نے آر نہیں ہمیں دیا اس نے دیا ہوا ہے ڈی ڈائی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس ڈائی کو فائنڈ کرنے کے لئے کیا کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈی ایکول ٹو اس کا جو ڈائی کا فارمولہ ہوتا ہے وہ ڈی ایکول ٹو ٹو آر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایریا کا فارمولہ ڈائی کا سرکنفرنس کا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈی جو ہے وہ ایکول ٹو ہوتا ہے ٹو آر ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے آر کی ویلی ہو تو میں ڈی کی جگہ پہ جہاں پہ فور پوائنٹ ٹو ایکول ٹو ٹو آر ٹھیک ہے جی میں نے پٹنگ کی ڈی کی ویلی ہو اب چونکہ ہمیں آر چاہیے تو آر کے ساتھ جہاں پہ ٹو ملٹیپلائی ہو رہا تو جب میں اسے اس طرف لے کیا ہوں گا تو یہ ہو جائے گا فور پوائنٹ ٹو ڈی وائنٹ ٹو اس کے ساتھ ڈی وائنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اگر اس کو کٹنگ کریں تو ٹو ٹوز آر فور اور یہ ٹو بانز آر ٹو اور یہ آ جائے گا تو یہاں پہ ٹو پوائنٹ ون ایکول ٹو آر ٹھیک ہے جی یہ مارے پاس آرہ آ گیا تو اس کو ہم پٹ کریں گے یہاں پہ پٹنگ ویلیو پٹنگ دا ویلیو ویلیو ہم نے پٹ کیا تو ایڈیا ایکول ٹو پائی آر ہے اور پائی کی ویلیو ہے ٹوانٹ ٹو آور سیون اور آر کی ہمارے پاس ویلیو ہے یہاں پہ ٹو پوائنٹ ون اور اس کا سکیر ٹھیک ہے جی اس کا ہم نے سکیر لینا ہے ایکول ٹو اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ٹھرٹی پوائنٹ ایٹ سیون آور سیون ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ اس پہ ڈوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس آنسہ جائے گا سوری یہاں پہ نائنٹی سیون فور پوائنٹ فور ون کو ٹوانٹی ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آتا ہے نائنٹی سیون پوائنٹ زیرو ٹو آور سیون ٹھیک ہے جی اب آپ ان دونوں کو ڈوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا تھرٹین پوائنٹ ایٹی سکس اور یہاں پہ میٹر ہے تو یہاں پہ میٹر سکیر آ جائے گا یہ ہمارا آنسہ ہوگا ٹھیک ہے جی جی اب کوشن نمبر ہم فائیو کریں گے تو اس میں کہتا ہے ریڈیس آف آف دا ویل آف آف ٹرک آف 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 ریڈیس جو ہے ویل ٹرک کے ویل کا جو ریڈیس ہے وہ زیرو پوائنٹ تھری فائی میٹر ہے کہتا ہے اٹ کمپلیٹ تھرٹی ریولیشن انہی منٹ وہ کہتا ہے وہ تیس چکر لگا ریولیشن مطلب چکر لگا رہا ہے ایک منٹ میں تیس وہ چکر لگاتا ہے یعنی گھومتا ہے تیس ٹائم تو فائنڈ دا ٹوٹل کور کیا ہے وہ مجھے فائنڈ کر دیں تو کہتا ہے اگر افدار ٹرک مووز فار ٹوانٹی منٹ اگر وہ جو ٹرک کا ویل ہے وہ بیس منٹ تک کیسے گھومتا رہے تو اس کا جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے وہ مجھے بتا دیں ٹھیک ہے جی تو اس میں جو اس نے گیون ڈیٹا میں دیا ہوا ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ نوٹ کر لیتا ہوں ریڈیس آف ویل آف ٹرک یہاں پہ سلیشن ر ایکوال ٹو کتنا اس نے دیا ہوا ہے ہمیں 0.35 میتر ٹھیک ہے جی یہ اس نے ہمیں ریڈیس دیا ہوا ہے اس کا اس کے بعد وہ کہتا ہے complete جو ریوی لیشن کرتا ہے انہ minute یہاں پہ ہم لکھیں گے complete ایک منٹ میں وہ کتنے چکر لگاتا ہے تیس ٹھیک ہے تیس راؤنڈ لگا رہا ہے اور find that total distance ہم سے find total جو اس کا فاصلہ تیہ ہوا وہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو اگر وہ 20 منٹ تک وہ move کرتا رہے اگر میں یہاں پہ لکھوں total revolution لگا ہمارے پاس جو ریڈیس اس نے 0.35 یہ دیا ہو ہے ٹھیک ہے جی اب آپ 2 کو اس سے multiply کریں تو 44 4 over 7 اور multiply 0.35 جی آپ نے 44 کو multiply کیا 0.35 سے اس کے بعد 7 سے آپ divide کر دیں گے آپ کے پاس جہاں پہ 54 over 7 ٹھیک ہے ان دونوں کو میں multiply کیا تو 15.4 آگیا اب آپ ان دونوں کو divide کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ 720 40 اور آگے 42 پھر 720 ٹھیک ہے جی 2.2 یہاں پہ ہمارے پاس جو c ہے وہ آ جائے گا 2.2 میٹر ٹھیک ہے جی اب چونکہ اس نے ہمیں total distance ہم سے پوچھا ہے total distance کیا ہے یہاں پہ میں یہاں پہ لکھوں گا جو total distance covered in sorry یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آرہا تھا میں دیکھا نہیں complete 600 رونڈ یعنی 600 رونڈ میں وہ total distance کتنا وہ cover کرے گا ٹھیک ہے کتنا complete کرے گا تو ہم کیا کریں گے جو ہمارا جو سرکم فرینس آیا ہے اس کو ہم 600 سے 2.2 اس کو multiply کر دیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آنس آ جائے گا 1320 جو ہے اس کا total distance جو بنتا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہی ہمارے پاس آنس ہوگا تو اب ہم اس کا question number 6 کریں گے کہتا دا ریڈیس question ہمارا دا ریڈیس آفا سرکولر سیٹی is 11.2 کلومیٹر ٹھیک ہے وہ کہتا ایک سرکولر سیٹی ہے یعنی گول جو ہے ایک شہر ہے اس کی جو شیپ ہے وہ گلائی میں ہے تو اس کا جو ریڈیس اس نے دیا ہو 11.2 کلومیٹر ہے کہتا آ کمپنی وان ٹو لے آ سرکولر ریلوے ٹریک آراؤنڈ دا سیٹی وہ کہتے ہیں کہ کمپنی ہے جو چاہتی ہے کہ اس شہر کے آراؤنڈ ارد گرد ایک ریلوے ٹریک بچھایا جائے ریلوے ٹریک وہ بچھانا چاہتے ہیں اس ویل بی دا لیندھ آف دس ٹریک ان کلومیٹر وہ کہتا ہے جو اس کی لیندھ ہوگی اس ٹریک کی اس ریلوے ٹریک کی وہ کہتا کیا ہوگی ویل بی لیندھ آف دس ٹریک کلومیٹر میں اس کی کتنی لمبائی ہوگی ٹھیک ہے اور آگے کہتا ہے آل سو فائنڈ دی ایریا آف سٹی ان کلومیٹر سکیر وہ کہتا اور ایریا بھی فائنڈ کریں اسے کیا نام ہے سٹی کا ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں پہ جو ریڈیس اس نے دیا ہو ہے فرض کر لیں میں یہاں پہ آکے دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی ٹھیک ہے وہ کہتا سرکولر سٹی ہے یعنی گلائی میں ایک شہر ہے اس کے وہ کہتا سرکولر ریلوے ٹریک آراؤنڈ دی سٹی یہ جو سٹی ہے اس کے آراؤنڈ پہ وہ یہاں پہ ایسے ایک ٹریک بچھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے ایک ایسی میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا جو ریڈیس اس نے ہمیں دیا ہوا ہے آر اور یہ ٹریک یہاں سے یہاں تک جو لمبائی ہے وہ کہتا ٹریک کی وہ کیا ہوگی وہ مجھے فائنڈ کر بتا دیں اور ایڈیا بھی ہم سے پوچھ رہا ہے یہاں پہ اگر میں لکھ آر ایک و ٹو الیون پوائنٹ ٹو کلو میٹر اب ہمیں وہ راؤنڈ میں ایسے پوچھ رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اگر سرکر کی گلائی میں یہاں تک کہ یہاں تک کا فاصلہ پوچھ رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ پہلے پائی کی ویلیو میں لکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں اب اگر اس کا میں یہ بتاؤں تو ہم سی فائنڈ کرنا پڑے گا جس سے ہمیں اس کی بونڈری وال کی جو ہے سرکمفرینس فائنڈ کریں گے پھر ہمیں اس کی وہ ٹوٹل جو ہے وہ آ جائے گا اس کا ایک ویل ٹو ٹو پائے آر ٹھیک ہے تو ٹو ہمارے پاس یہاں پہ اور ٹوانٹی ٹو آور سی ون اور آر ہمارے پاس اس نے الیون پوائنٹ ٹو یہ دیا ہو ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو فورٹی فور آور سی ون اور ملٹیپلائی الیون پوائنٹ ٹو جی آپ نے الیون پوائنٹ ٹو کو ملٹیپلائی گیا فورٹی فور سے آپ کے پاس فور ہنڈرڈ نائنٹ ٹو پوائنٹ ایٹ اور ڈیوائی ٹھیک ہے جب آپ ڈیوائی کریں گے سی ٹھیک آجائے گا آپ کے پاس جہاں پہ سی ٹی پوائنٹ فور کلو میٹر ٹھیک ہے یہاں پہ جو ٹریک بچھے گا اس کے ارد گھرد راؤنڈ میں تو وہ ہوگا سی وائنٹ فور کلو میٹر ٹھیک ہے اب ہمیں چونکہ فائنڈ اس نے ایریا بھی کہا ہے ہم وہ بھی کر لیتے ہیں ناؤ ایریا ایک وائنٹ پائی آر سکیر ٹھیک پائی ہمارے پاس یہاں پہ ٹونٹ ٹو آور سیون اور آر کی وائل ہمارے پاس ٹونٹ پوائنٹ ٹو اور اس کا سکیر ملٹی پلائی جب اس کا سکیر لیا تو ٹونٹ 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 ٹھیک یہ ہمارے پاس آجائے گا اب اس کو ہم ٹونٹ 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 آپ کے پاس ٹونٹ سیون فائی نائن پوائنٹ سکس ایٹ اور آور میں ہمارے پاس یہاں پہ سیون ٹھیک ہے جب آپ اس کو سیون پہ ڈوائیڈ کر دیں گے ٹھرے نائن فور پوائنٹ ٹو فور کلومیٹر سکیر یہ ہمارا اس کا ایریا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی اس کا آنسہ ایک ہمارا یہ آنسہ آ گیا اور دوسرا یہ ایریا اب ہمارا question last question ہے تو امید ہے ویسے ان questionوں کی آپ کو سمجھا رہی ہوگی پھر بھی اگر کوئی question ہو کچھ پوچھنا ہو تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارا question number seven ٹھیک ہے تو very simple ہم اس کی statement پڑھ لیتے ہیں ایک بار کہتا ہے diameter of our track sorry diameter of our cricket ground is 140 میٹر ٹھیک ہے یہاں پہ کہتا ہے diameter اس نے دیا ہوا ہے ایک cricket کا ground ہے جہاں پہ cricket کھلی جاتی ہے وہاں کا جو ڈایا اس نے دیا ہے ہمیں وہ 140 میٹر دیا کہتا find the cost of planting grass in it at the rate of rupees 10 per square میٹر یہاں کہتا find the cost of planting grass وہ کہتا مجھے find کر کے دے جو ہم نے اس ground میں grass لگانا ہے وہاں پر جو cost لگے گی جو پیسہ خرچ ہوگا قیمت وہ مجھے find کر دیں جب کہ اس نے rate بتا دیا ہے ہم نے پر square میٹر کا دس روپے پر سکیر میٹر کا جو rate ہے اور یہ مجھے ہم ہم سے cost پوچھ رہا ہے total planting ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھوں گا diameter جو اس نے ہمیں dia دیا ہو ہے equal to 140 meter ٹھیک ہے تو اس کی cost ہم سے پوچھ رہا ہے ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں پائی equal to ہمارے پاس 22 over 7 ہے تو اس سے پہلے جو اس نے rate دیا ہوا ہے rate of the rate of planting grass جو اس نے دیا ہو 10 روپے per square meter ٹھیک ہے یہ اس نے ہمیں rate دیا ہوا ہے تو very simple یہاں پہ cricket ground find the coast اچھا ہمیں چونکہ یہاں پہ اگر میں لکھوں the coast of planting ہم سے اصل میں وہ یہ چیز پوچھ رہا اس کی coast پوچھ پلانٹنگ grass یعنی گھاس لگانے کی جو coast ہے جو قیمت ہے جو value لگتی ہے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ مجھے بتائیں کتنا خرچ ہوگا ٹھیک اچھا coast find کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس plant کا ہمیں area بتاؤنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اگر area ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس question کو simplify نہیں کر سکتے تو چونکہ اس نے ہمیں بک میں اس question میں diameter دیا ہوا یعنی diameter میں پہلے بھی آپ بتایا یہ اس boundary wall کے point سے اس point تک کے فاصلے کو آپ diameter کہتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ ہمیں area find کرنا ہے ہمیں کیسے پتا چلا area find کرنا کیونکہ ہم سے coast پوچھئے complete جو خرچہ آنا جو اس نے ایسے grass لگانا ہے جو grass لگانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے پاس area نہیں ہوگا تو ہم اس کی coast find نہیں کر سکیں گے area we know that جو area of circle ہوتا ہے وہ equal to pi r square ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ area کا formula ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمیں diameter دیا ہے تو ہم پہلے کیا کریں گے جو d ہے وہ equal to ہوتا ہے to r کے ٹھیک ہے اب ادھر سے ہم r find کر لیں گے اور اس میں put کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو d کی value 140 equal to 2 r ٹھیک ہے اب r کو میں اس طرف لے آنگ گا تو یہ ادھر آ کر divide ہو جائے گا تو r ویسے کا ویسا اب اس کو cutting کیا تو 70 تو 70 ہمارے پاس یہاں r r آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو putting the value of r ٹھیک ہے اس سے چاہے تو آپ equation 1 کا بھی نام دے سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے value of r in equation 1 ٹھیک ہے یہ آپ complete یہاں پہ statement دے سکتے ہیں تو area equal to pi r square تو چونکہ pi کی value ہمارے پاس 22 over 7 اور multiply r کی value 70 اور اس کا square ٹھیک ہے اس کو ہم simplify کریں گے تو 70 کا جب ہم scale لیں over 7 multiply تو یہ ہو جائے گا 44 00 ٹھیک ہے یعنی اس کو 2 time جب ہم multiply کریں گے تو 49 00 ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اور اب اس کو simplify کریں گے ان دونوں کو چاہے تو multiply کر لیں پہلے ان کو ایسے آپ divide کر لیں 7 7 49 0 اور 0 ٹھیک ہے جی اب 700 یہاں پہ ہمارے پاس 22 multiply 700 آ جائے گا اب ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس area آ گیا اس کا meter square ٹھیک area اب چونکہ ہمیں area اس لئے چاہیئے تھا کیونکہ ہم نے اس کی coast find کر نی تھی planting کی جو ہم نے grass لگا ن تھا وہاں پہ ٹھیک تو یہ ہم اب find کریں گے ہمارے پاس area آ گیا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے price of price price of planting grass پر نیچی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں چونکہ ہمیں اس نے یہاں پہ کوشٹ بتائی ہوئی تھی rate of اس کا planting grass بتایا ہوا 10 روپے تھا تو ہم کیا کریں گے 10 روپیز کو multiply کر دیں جو ہمارا area آیا ہے یہاں پہ area ہمارے پاس آیا ہے 15,400 تو ہم جہاں پہ نوٹ کر لیں گے 1400 اور جب 10 کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس 144,000 یہاں پہ آسا جائے گا تو یہی ہمارے جو تھے اس کی کوشٹ تھی ٹھیک ہے جی کوشٹ آف پلانٹک راسیان ٹوٹل جو پرائز اس کی آ جائے گی وہ یہ آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہی مارا آنس تھا یہاں پہ تو امید ہے تمام کوششنوں کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئیے ہوگی تو انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہیں نیشٹ افسرسائز کے ساتھ اللہ حافظ